ساتھیوں کبھی کبھی ایکزام میں ایسے کوسچنز آ جاتے ہیں جن میں گلتی ہونے کا چانس زیادہ رہتے ہیں اور ہم ان کوسچنز کو کرتے بھی ہیں کیونکہ جب دو آپسنز میں سے ایک آپسنز صحیح لگ رہا ہو بیسے میں آنسر دینا ہی اچت ہوتا ہے ایسا ہی ایک سیٹ آج ہم ڈسکس کریں گے انٹی پی سی کا جس میں ایک ہی ایکزام میں پوچھے گا کچھ جی کے جی ایس کے کوسچنز ہیں تو اس کو انتے تک دیکھیں اور آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ ٹوٹل آپ نے کتنا سکور کیا ہے پہلا کوسچن ہے انیس سو انتیس میں بھگت سنگھ کے ساتھ اسیمبلی بمکانڈ کے مکھیا روپی کون تھے تو اسیمبلی بمکانڈ کے مکھیا روپی کون تھے بھگت سنگھ کے ساتھ تو بھگت سنگھ اور پٹو کیسور دت یہاں پہ رائٹ آنسر ہو جائے گا آپسن ڈی بہت سارے لوگ رام پرسات بسمل سے کنفیوج ہوئے ہوں گے تو اس طریقے کے کوسچنز آپ جتنے سے زیادہ سے زیادہ کوسچنز لگائیں گے اتنا آپ کو کونفیڈنس آئے گا نیکس کوسچن ہے کس سہر کو موتیوں کا سہر کے روپ میں جانا جاتا ہے تو موتیوں کا سہر کے روپ میں کون سا سہر جانا جاتا ہے تو فرنس یہ ہیدر آباد جانا جاتا ہے نیکس کوسچن ہے ہاکی کا سنبند نم لکھت میں سے کس سبد سے ہے ہر کوسچن کے لیے آپ کو تین سے چار سیکنڈ سمیں رہے گا اس کے بعد میں آنسر بتا دوں گا تو فرنس فیس آف ہوتا ہے یہ ہاکی سے سنبند ہے نیکس کوششن ہے نم لکھت میں سے کون بھارت کے پردھان منتری بننے سے پہلے مکہ منتری نہیں تھے تو فرنس اندرہ گاندھی مکہ منتری نہیں تھے مورار جی دیسائی مہاراشر کے مکہ منتری رہ چکے تھے اور چرن سنگھ اور بی پی سنگھ یہ یو پی کے پور مکہ منتری جو پردھان منتری بنے تھے نیکس فرنس مکہ مسجد حیدر آباد کس کے دورہ پورا کیا گیا تھا مکہ مسجد جو حیدر آباد میں ہے اس کا نربار کس کے دورہ پورا کیا گیا تھا تو فرنس رائٹ آنسر یہاں پہ اورنگ جیب ہو جائے گا بہت سارے لوگوں نے یہاں پہ محمد کلی کتب ساہہ اور کتب ساہی میں سے یہ کانسر ٹک کیا ہوگا تو فرنس آپ کو میں بتا دوں محمد کلی کتب ساہہ نے اس کا کام اسٹارٹ کرایا تھا اس کا کام اسٹارٹ کرایا تھا اور اورنگ جیب نے سے پورا کیا تھا جیسے کتب دین ایوک نے کتب مینار کا نربار سٹارٹ کروایا تھا اور الٹت میں اس نے کیا کیا تھا اسے کمپلیٹ کرایا تھا ایسے یہ کوششن ہے آپ کو یاد رکھنا ہے مکہ مسجد اسے اس لئے کہتے ہیں کیونکہ اس کا نربار ہوا تھا تو جو اینٹے بغیرہ تھیں وہ مکہ سے ہی منگبائی گئی تھے اس لئے اسے مکہ مسجد بھی کہتے ہیں نیکسٹ ہے نملکت میں سے کونسا چھیتر کے سندر میں سب سے بڑا نیٹورک ہے چھیتر کے سمبند میں ایریا کے سمبند میں سب سے بڑا نیٹورک کونسا ہے تو فرنس یہاں پہ رائٹ آنسر ہو جائے گا انٹرنیٹ ٹھیک ہے نیکسٹ کوشن دیکھتے ہیں پرتوی پر سب سے بدھیمان استنداری کونسا ہے تو رائٹ آنسر ہو جائے گا آپسن اے ڈالفن نیکسٹ کوشن ہے منی سمبیدان کے روپ میں کون سا سنسودن ادنیم جانا جاتا ہے تو ساتھیوں آپسن اے بیالیسما سمبیدان سنسودن منی سمبیدان کے روپ میں جانا جاتا ہے اب میں ایک کوشن اور آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو سمپتی کا عدکار ہے اسے مولک عدکار سے ہٹا دیا گیا تھا کون سے سمبیدان سنسودن میں اس کوشن کا آنسر آپ کو کمنٹ سیکشن میں کرنا ہے یاد رکھنا ہے آپ کو اور چینل پر پہلی بار وزیٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں نیکسٹ کوشن ہے اندرا گاندھی راشتری کلہ کے اندر کا مقیال ہے کہاں استدھت ہے تو ساتھیوں یہ نئی دلی میں استدھت ہے اندرا گاندھی راشتری کلہ کے اندر نیکسٹ کوشن ہے انیس سو ساتھ میں انڈین انڈیپنڈینس لیگ کا گھٹن کہاں ہوا تھا بیسے تو انیس سو اٹھائیس میں ہوا تھا جو آپ نے کئی بار پڑھا ہوگا انیس سو اٹھائیس میں ٹھیک ہے لیکن انیس سو ساتھ میں فینڈس یہ کیلی فورنیا میں ہوا تھا اور اسے کیا تھا تارک ناتھ داس نے ٹھیک ہے تو یہاں پہ رائٹ آنسر آپسن سی ہو جائے گا لیکن انیس سو اٹھائیس میں نہرو نے کیا تھا تو آپ کو یاد رکھنا ہے نہرو سباس چندر بوس اور راس بحری بوس کے دورا نیکسٹ ہے عمل برسہ کا پی اچ مان کیا ہوتا ہے عمل برسہ کا پی اچ مان کیا ہوتا ہے تو ساتھیوں آپسن اے کریکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ فائی پوائنٹ فائیم یا اس سے کم پہ عمل برسہ ہوتی ہے اور سات سے کم پہ عمل ہوتا ہے اور سات سے زیادہ پی اچ بیلو ہوتی ہے تو چھار ہوتا ہے نیکسٹ کوشن ہے انیس سو نو میں جب گٹھن ہوا تھا آئی سی سی کا تو اسے میں پورم نام کیا تھا انیس سو نو میں جو آج آئی سی سی نام سے جانا جاتا ہے انتراشتی کرکٹ پریشت اس کا نام انیس سو نو میں کیا تھا تو فرنس انیس سو نو میں اس کا نام تھا امپیریئر کرکٹ اور کانفرنس اس کے بعد اس کا ایک بار اور نام بدلا گیا اور لکھا گیا یہ انٹرنیسنل کرکٹ کانفرنس یہ انیس سو پینسٹ میں رکھا گیا اس کے بعد میں پریزنٹ ٹائم میں کیا ہے انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل آپسن بھی ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے اور آئی سی سی کے ہیڈ کون ہے آئی سی سی کے پریسیڈنٹ کون ہے ابھی میں نے کلی ویڈیو میں بتایا تھا آپ نے نہیں دیکھا ہے تو جرور دیکھیں کیونکہ سسانک منوہر اب نہیں ہے پور یہ پریسیڈنٹ تھے اب بدل گئے ہیں تو آپ کو بتانا ہے کمنٹ سیکشن میں سکر کے بائیو منڈل میں نملکت میں سے کونسی گیس ہے سکر کے بائیو منڈل میں نملکت میں سے کونسی گیس ہے تو کاربن ڈیوکسائیڈ ہے نیکسٹ ہے گریٹ ریڈ سپوٹ کے روپ میں جانا جانے والا بسال توفان کس گرہ سے جڑا ہے گریٹ ریڈ سپوٹ تو رائٹ آنسر ہو جائے گا برہسپت سے جڑا ہے نیکسٹ ہے ڈیس پرماڈو اڑو یا آئین ہوتے ہیں جن میں سمان سنکھیا میں یہاں پہ الیکٹرون ہو جائے گا الیکٹرون ہوتے ہیں سمان سنکھیا میں الیکٹرون ہوتے ہیں تو فرنڈس آئیسو الیکٹرون کہتے ہیں آئیسو ٹوپس یا سمستانے انہیں کہتے ہیں جن میں سمان سنکھیا میں پروٹون ہوتے ہیں آئیسو ٹونز کہتے ہیں جن میں سمان سنکھیا میں نیوٹرون ہوتے ہیں تو آپ کو یاد رکھنا آئیے نیکسٹ ہے بہ کمپیوٹر سسٹم جسے کسی سٹوریج ڈیوائز کی آبسکتہ نہیں ہوتی ہے کیا کہلاتا ہے تو رائٹ آنسر یہاں پہ ہو جائے گا انالوگ کمپیوٹر کہلاتا ہے نیکس کوشن دیکھتے ہیں بہت ہی کنفیوجن والا یہ کوشن ہو سکتا ہے انڈانو کے ساتھ سکرانو کا نسیشن کس میں ہوتا ہے فرٹلائیجیشن کس میں ہوتا ہے انڈانو کا سکرانو کے ساتھ بہت سارے لوگ یوٹرس لگا رہے ہوں گے بہت سارے لوگ اوبری لگا رہے ہوں گے لیکن فرٹلائیجیشن ہوتا ہے یہ فیلوپین ٹیوب میں ہوتا ہے فیلوپین ٹیوب میں ہوتا ہے اور فیلوپین ٹیوب کے بعد جائیگوٹ فارم ہو کے پھر یوٹرس میں جاتا ہے تو یہاں پہ آپسن بی کریکٹ ہو جائے گا نیکسٹ ہے دکشنی پشیمی مانسون کہاں سے اتپن ہوتی ہے بہت ہی بیسک سا یہ کوشن ہے دکشنی پشیمی مانسون اگر آپ سمپل سا میپ اگر بنائیں گے تو ساؤت کہاں پہ یہاں پہ ہے ویسٹ یہاں پہ ہے تو یہاں سے کہیں مانسون آتی ہوگی تو اس سائیڈ میں کیا ہے ریوینسی ہے اور اس سائیڈ میں بے آف ونگال ہے تو یہاں پہ رائٹ آنسر ہو جائے گا یہاں پہ عرب ساغر ٹھیک ہے نیکسٹ یہاں پہ دیکھتے ہیں پاکستان کی سنصد کو اس تھانیہ نام کیا دیا جاتا ہے یہاں پہ فرنس کنفیوجن اس کوشن میں ہو سکتی ہے بہت سارے لوگ مجلس سوچ رہے ہوں گے مجلس آپسن اے لیکن فرنس مجلس یہ ہوتی ہے اسرائیل کی اسرائیل کی ہوتی ہے مجلس اس کا مجلس ای سورہ ہوتی ہے پاکستان کی اور جاتیا پارلیمنٹ ہوتی ہے بنگلہ دیس کی تو یہاں پہ آپسن بی کریکٹ ہوگا ٹھیک ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے آپسن بی کریکٹ ہوگا نیکسٹ ہے بھارت کے کس راج میں کپاس میلوں کی سنکھیا سب سے ادھیک ہے تو بھارت کے کس راج میں کپاس میلوں کی سنکھیا سب سے ادھیک ہے تو مہاراشتر میں سب سے زیادہ کپاس میلے ہیں نیکسٹ کوشن دیکھتے ہیں میموری کے آکار اور پردرشن کے آدھار پر کس کمپیوٹر کو کمپیوٹر کو بگ آئرن کے روپ میں جانا جاتا ہے تو بہت سارے لوگ سپر کمپیوٹر سے کنفیوز ہو رہے ہوں گے لیکن اسے مین فریم کہا جاتا ہے بگ آئرن کو ٹھیک ہے نیکسٹ کوشن دیکھتے ہیں پیوز گرنطی کون سا ہارمون سرابط نہیں کرتی ہے پیوز گرنطی کون سا ہارمون سرابط نہیں کرتی ہے تو یہاں پہ رائٹ آنسر ہو جائے گا آپسن اے اسٹو میٹو اسٹین یہ ہارمون ہے یہ پیوز گرنطی سرابط نہیں کرتی ہے تو فرنس آپ کو ایک اوبرال آئیڈیا لگ گیا ہوگا کی کیسے کوشنز پوچھے جاتے ہیں اور کیسے کوشنز کو ہمیں اسکپ کر دینا ہے اور کیسے کوشنز کو لگانا ہے تو ویڈیو آپ کو اگر ہیل فل لگا ہے تو ویڈیو کو لائک جرور کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر جرور کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنے بہت